بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تلوہ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج اپنے قرص عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 133 پڑھیں گے ہمارا آج کا سبق اسلامی دنیا کی اہم تنظیموں سے متعلق ہوگا سبق کے جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں ہمارا پچھلے سبق غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے حالات سے متعلق تھا چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور آج کے اس سبق اندر ہم اسلامی تعاون کی تنظیم سے متعلق پڑیں گے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب تحریک پاکستان کو عالمی سطح پر اتحاد بین المسلمین کی طرف سے ایک اہم قدم قرار دیا گیا تھا حصول ازادی کے بعد پاکستان نے اسلامی اتحاد کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول قرار دیا اور اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا لیکن اس وقت اسلامی اتحاد کے لیے حالات سے زیادہ سازگار نہیں تھے نو آبادیاتی دور میں مختلف اسلامی ممالک کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی کہ اسلامی اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا بیشنر عرب ممالک پر عرب قومیت پرستی کا بھوت سوار تھا قوم پرست عرب حکمران خود کو عرب پہلے اور مسلمان بعد میں کہتے تھے قوم پرستی کا یہی تصور دشمنوں کے ہاتھوں عرب ممالک کے پے درپے شکستوں اور نکامیوں کا سبب بنا مزید وارہ بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے اسلامی ممالک کے معاملات میں مداخرت کرنا شروع کر دی جس سے اسلامی ممالک کی ازادی خطرے میں پڑ گئی غرض یہ کہ بڑی طاقتوں کے مفاد پرستی اور سرد مہری نے اسلامی ممالک کو اتحاد قائم کرنے پر مجبور کر دیا اور رفتہ رفتہ اسلام کی بنیاد پر اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد کا شعور پیدا ہونے لگا اسی طرح او آئی سی کے قیام کی راہ ہموار ہوئی ان حالات میں اگر پاکستان کو او آئی سی کا نظریاتی بانی قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا سلیمان ایس نائک لکھتے ہیں انیس سو چھپن کے آغاز میں پاکستان اپنے بین الاسلامی اتحاد کے خیالات کے باعث تنہا تھا انیس سو اناسی اور انیس سو اسی کے آشروں میں بین الاقوامی اتحاد کی روح چلتی ہے تو پاکستان اگلی صفوں میں چلا گیا اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے فوری قیام کا مقصد کیا تھا تو اس تنظیم کے قیام کی فوری ضرورت ہے اس وقت پیش آئی جب اگس انیس سو انتر میں اسرائیلی حکومت کی ایما پر یہودیوں نے مسجد اقصہ کو نظریاتش کرنے کی مضموم کوشش کی اور اس کا کچھ حصہ شہید کر دیا یہ مسئلہ صرف عرب ممالک کا نہیں بلکہ پوری عالم اسلام کا تھا چنانچہ عرب وزراء خارجہ نے صورتحال پر غور کرنے کیلئے مسلم ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس مناقض کرنے کی تجویز پیش کی اس کا مستقل دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم ہوا اور ستاوان اسلامی ممالک کے نمائندگان پر مشتمل ہے 28 جون 2011 کو تنظیم نے وزراء خارجہ کی کانفرنس میں اپنا نام اور لوگو تبدیل کر لیا اور نیا نام تنظیم تعاون اسلامی رکھا اس تنظیم کی ابتدائی کانفرنس کے بارے میں اگر بات کریں تو تیاریوں کے بعد ستمبر 1979 میں مراکش کے شہر رباط میں مسلم سربراہوں کا پہلا اجلاس ہوا جس کے نتیجے میں اسلامی کانفرنس کی بنیاد پڑی اسلامی کانفرنس ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں 57 کے قریب اسلامی ممالک شامل ہیں جدہ اس کا صدر مقام ہے اس تنظیم کے پہلے چیرمن مراکش کے شاہ حسن اور پہلے سیکیٹری جنرل پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ تھے پیرزادہ کا انتخاب پاکستان پر مسلم امہ کے اعتماد کا مظر ہے اس تنظیم کے سربراہوں میں شاہ فیصل صدر انور صادات کرنل قضافی اور شیخ مجیب و رحمان کے نام قابل ذکر ہیں اس کانفرنس میں شاہ فیصل نے اہم کردار کی ادا کیا اس اجلاس میں جو مسائل زیر غور آئے ان میں سے سب سے پہنا مسئلہ اس اجلاس میں فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورت حل پر غور کیا گیا اور فلسطینی مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تجاویز پیش کی گئی نمبر دو مسلم ممالک سے غربت و فلاس اور جہارت کے خاتمے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا نمبر تیر اس کانفرنس میں اسرائیلی جہاریت کو ختم کروانے اور مقبوضہ عرب علاقوں کو خالی کروانے کے لیے تمام اسلامی ممالک کے وسائل کو بروے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا نمبر چار اسلامی کے نیوز ایجنسی کے قیام کی تجویز پیش کی گئی اسی کانفرنس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور پاکستان کے دونوں حصوں میں دوستی از اثر انو قائم ہوئی جیس ستمبر دو ہزار چھے کو اوائی سی کے سربراہوں کا اجلاس مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا اس اسلامی تنظیم کے اگر اجلاسوں سے متعلق بات کریں تو اس تنظیم کی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس 22 ستمبر 1979 میں ملاکش کے شہر ریباد میں ہوا تھا اس کانفرنس کا اقتداء ملاکش کے شاہ حسین دوم نے کیا پاکستان کی نمائندگی جرنل آغا محمد یحیٰ خان نے کی اس میں چوبیس مسلمان موالک کے سربراہان اور نمائند شریف ہوئے اس اجلاس میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تنظیم اسلامی سربراہی کانفرنس اللہور میں 22 فروری 1974 میں مناقض ہوئی یہ کانفرنس پاکستان کے تاریخی شہر اللہور میں ہوئی اس کانفرنس میں 38 اسلامی ممالک کے سربراہوں نے بنفس نفیس شرکت کی دیگر ممالک کے بارہ نمائندے ان کے علاوہ تھے دیسری اسلامی سربراہی کانفرنس پسٹیس جنوری 1981 میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی اس میں 38 اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی شاہ خالد کو اس کانفرنس کا چیرمین منتخب کیا گیا پاکستان کی نوائندگی صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق نے کی اس کانفرنس میں چند اہم فیصلے کیے گئے ان فیصلے میں سے سب سے پہلا افغانستان سے روزی فوج کے انخلاقہ مطالبہ کیا گیا اور عرب ممالک میں اسرائیلی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کیرہ اختیار کرنے پر سب نے اتفاق رائے کا اظہار کیا عراق اور احران جنگ بن کروانے اور مسلم ممالک کے درمیان تنازات تیہ کرانے کے لیے اسلامی امہ امن کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا مسلم ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے اور باہمی تعاون کو زیادہ موثر بنانے کی تجاویز پیش کی گئیں چوتھی اسلامی سربراہی کانفرنس 16 جنوری 1984 میں مراکش کے شہر کاسا بلنکا میں ہوئی اس میں شریک ممالک کی تعداد بیالیس تھی پاکستان کی نمائندگی صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق نے کی اس اجلاس سے صدر پاکستان نے تاریخی خطاب فرمایا اپنے حالی میں اسلام کو درپیش مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلم ممالک کی صحیح راہنمائی کی اور جس بے باقی و جرد سے امت مسلمہ کو جنجھوڑا اس نے دنیا میں پاکستان کے وقار میں بے پناہ اضافہ کیا پانچویں اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس 26 جنوری 1987 کو قویت میں مناقض ہوا اس میں تین تالیس اسلامی ملکوں نے شرکت کی پاکستان کی نمائندگی صدر پاکستان محمد زیاء الحق نے کی یہ مسلم امہ کے لیے انتہائی نازک دور تھا عراق ایران جنگ انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی امریکی اور یورپی جنگی بیڑوں کی خلید یا فارس میں موجودگی نے صورتحال کو مزید تشویشناک بنا دیا تھا عوالستان میں جنگ کے شولے تیزی سے بھڑک رہے تھے ان حالات میں کانفرنس کے مندومین نے صورتحال کی اسلاح کے لیے مخلصانہ تجاویز پیش کی چھٹی اسلامی سربراہی کانفرنس 9 دسمبر 1991 میں افریقہ کی ریاست سینگال کے دارن حکومہ ڈاکار میں مناقض ہوئی اس میں پاکستان کی نمائندگی میاں محمد نواشریف نے کی انہوں نے مسلم ممالک کے مسائل کے پر آمن حل کے لیے چار نکاتی فرمولہ پیش کیا جس میں باہمی تنازات کا گفت و شنید کے ذریعہ پر آمن حل اسلامی عدالت برائے انصاف کا قیام مسلم ممالک کی مشترک رضا مندی کا قیام اور غیر مسلم ممالک میں مسلم اقلیتوں کے تحافظ کی تجاویز شامل ساتھویں اسلامی سربراہی کانفرنس 13 دسمبر 1994 کو مراکش کے شہر کاسا بلنکا میں مناقض ہوئی اس میں باہمی اسلامی ممالک نے شرکت کی پاکستانی وفق کے قیادت وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹونے کی کانفرنس میں مسلم کشمیر بوسنیہ اور اسلامی دنیا کو درپیش سیاسی اور اقتصادی مسائل پر غور کیا گیا آٹھویں اسلامی سربراہی کانفرنس 9 دسمبر 1997 کو تہران میں مناقض ہوئی اس میں پچپن اسلامی ملکوں نے شرکت کی اسی طرح نوی اسلامی سربراہی کانفرنس بھی دسمبر 1997 کو احران کے دارالحکومت تہران میں ہوئی اس میں احران کے صدر حاتمی کو اسلامی سربراہی کانفرنس کا چیرمن منتخب کیا گیا اس کانفرنس میں باون اسلامی ملکوں کے سربراہوں وزارہ اعظم اور وزارہ خارجہ نے شرکت کی کانفرنس کے اجلاس میں تنازہ کشمیر اوانستان فلسطین اور مسلم میں امہ کو درپیش تمام مسائل پر غور کیا گیا دسمی اسلامی سربراہی کانفرنس بھارہ تا 14 نومبر 2000 کو قطر کے دارالحکومت دوہا میں مناقض ہوئی اجلاس میں 56 اسلامی ممالک کے سربراہوں وزارہ اعظم اور ان کے نمائندگوں نے شرکت کی تین روزہ اجلاس کا افتتاہ امیر قطر نے کیا 14 نومبر کو مشترکہ اعلان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا تھا کہ مسلم ممالک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بن کروائیں اس اجلاس میں اسرائیلی جاہریت کی پرزور مضمت کی گئی اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا گیا وہ اسرائیل سے تعلقات منقطع کر لیں تمام متحارب افغان دہوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قابل میں ایک وسیع والبنیات حکومت کی تشکیل کے لیے عالمی برادری کی کوششوں میں برپور تعاون کریں اعلامی میں فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ سے برپور یقجہتی کا اظہار کیا کانفرنس میں کنٹرول لائن پر بھارتی افواج کی شدید گولہ باری اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں کوسوہ کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا اس کے بارے میں اس عمر پر زور دیا گیا جاکہ کوسوہ کے عوام کے حق کے خود ارادیت اور ان کا اسلامی تشخص باہر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تنظیم کے ارکان نے دوزار تین اور دوزار چار میں سلامتی کونسل کی سیٹ پاکستان کے حوالے کرنے کی سفارش کی اگر اسلامی سربراہی کانفرنس کے گیار میں اجلاس کی تو یہ اسلامی کانفرنس ملائشیا میں سولہ اکٹوبر دوہزار پانچ میں منقید ہوئی اس میں شریک ممالک کی تعداد شپن تھی اس کانفرنس میں دیشتگردی کے خاتمے کے لیے سخت کوشش کرنا رکن ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ کا فصلہ اسلامی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا باروی اسلامی سربراہی کانفرنس سنگیال کے شہر ڈاکار میں تیرہ مارچ دوہزار آٹھ میں منقید ہوئی اس میں شریک ممالک کی تعداد شپن تھی یہ پہلی اسلامی کانفرنس تھی جس میں پاکستان کی نمائندگی صدر کے بجائے وزیر خارجہ انام الحق نے کی اس کانفرنس میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا اسلامی ممالک کے وزر خارجہ کی کانفرنس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں اسلامی ممالک کے وزر خارجہ کی پہلی کانفرنس تیس مارچ تھا پچیس مارچ انیس سو ستر کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں منقید ہوئی اس میں بائیس ممالک نے حصہ لیا اور اس کے اختتام پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزر خارجہ کا اجلاس سیکریٹیٹ کے ایک رکن ملک میں ہوا کرے گا دوسری وزر خارجہ کانفرنس کراچی میں چھبیستہ اٹھائیس دسمبر انیس سو ستر میں منقید ہوئی اس میں تیس ممالک نے حصہ لیا اور مشترکہ بینک اور سلامتی خبر رساہ ایجنسی کے قیام اور بجٹ کی منظوری دی گئی اس لیے وزر خارجہ کانفرنس جدہ میں انتیس فروری تا چودہ مارچ انیس سو بہتر میں منقید ہوئی اس میں تیس اسلامی ممالک نے حصہ لیا کانفرنس نے منشور کی منظوری دی اور مشرقہ بستہ کے صورتحال پر غور کرنے کے لیے عربوں کے مقبوضہ علاقے خالی کرنے کے لیے اسرائیل پر زور دیا اور اسلامی یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا چوتھی وزر خارجہ کانفرنس چوبیس سا چھبیس مارچ انیس سو تہتر میں بن غازی میں مناقض ہوئی کانفرنس میں پتیس ممالک نے حصہ لیا اس میں پاکستانی جنگی قیدیوں کی واپسی کی حمایت کی گئی اور جہاد فنڈ کے لیے تجاویز پیش کی گئی پانچویں سربراہی کانفرنس ملائشہ کے دارالحکومت کولمپور میں ہوئی یہ اکیستہ پچیس جون انیس سو چوہتر میں مناقض ہوئی اس میں فلپائن کے مسلمانوں پر فلپائنی حکومت کی طرف سے کیے گئے جبرو تشدد پر غور کیا گیا چھٹی کانفرنس کا انعقاد بارہ تا پندرہ جولائی انیس سو پچھتر کو جدہ میں عمل میں آیا شاہ فہد نے افتتا کیا اس میں سومالی ساحلی علاقے کی ازادی کے لیے فرانس سے درخواست کی گئی ساتھویں کانفرنس ترکی کے شہر استمبول میں بارہ تا پندرہ مئی انیس سو چھتر کو منقض ہوئی بیالیس ممالک نے اس میں حصہ لیا اس میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے اسلامی ممالک سے کہا گیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقضہ کر دیں آٹھویں کانفرنس کا انعقاد سونہ تا چودہ مئی انیس سو ستتر کو لیبیہ کے دارالحکومت ترابرس میں عمل میں آیا نوی اسلامی ممالک وزراء خارجہ کی یہ کانفرنس چوبیس تا اٹھائیس اپریل انیس سو اٹھتر کو اسی نگال کے دارالحکومت دھاکار میں مناقض ہوئی تنتالیس ممالک نے اس کانفرنس میں حصہ لیا اس کانفرنس میں اٹھویں ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو رکھنے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالت زارہ پر تشویش کا اظہار کیا گیا اسمی کانفرنس آٹھ تا بھارہ مئی انیس سو اناسی کو مراکش کے شہر فیض میں مناقض ہوئی اس کانفرنس میں چالیس ممالک نے حصہ لیا اس کانفرنس میں مصری وفق کو شریک ہونے کی اجازت نہ ملی کانفرنس میں مشرق وستہ کے مسئلے پر ایک قرہدات مرتب کی گئی سعودی عرب نے بیت المقدس کی واپسی اور فلسطینیوں کے حقوق دلانے پر زور دیا اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی گیارویں کانفرنس ستنہ تا بائیس میں انیس سو اسی کو اسلام آباد میں مناقض ہوئی کانفرنس میں آوانستان کے مسئلے پر قرارداد منظور کی گئی اور جنرل محمد جالحق اور جنرل اسمبلی کے پینتیسویں اجلاس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا اعزاز دیا گیا اس اجلاس میں انتہالیس ممالک نے حصہ لیا بارویں کانفرنس اراق کے دارالحکومت بغداد میں یکم تا پانچ جون انیس سو اکیسی میں مناقض ہوئی اس میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کی مضمت کی گئی تیرہویں کانفرنس بائیس تا چھبیس اگس انیس سو بیاسی کو نائجیریہ کے شہر نیامے میں مناقض ہوئی اس میں ایران اراق جن بند کرنے تنظیم ازادی فلسطین کے ساتھ قومی رابطے کا باقاعدہ دفتر قائم کرنے فلسطین اور افغانستان کے مسائل کو جلد حل کرنے پر زور دیا گیا چودویں کانفرنس چھتا گیاران دسمبر انیس سو تریسی میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت دھاقہ میں مناقض ہوئی اس میں افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاع جنوبی ایشیا کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دینے کی قراردادیں منظور کی گئیں اور الکدس فنڈ میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا پندرواں اجلاس یمن عرب جمہوریہ کے دارالحکومت سانا میں اٹھارہ تا بائیس دسمبر انیس سو چھلاسی میں مناقض ہوا اس میں افغانستان میں قابض روسی فوجوں سے جہاد کرنے والے مجاہدین کی حمایت جاری رکھنے اور ایران ایراغ جنگ بن کرانے کے سنسلے میں اقوام متحدہ سے تعاون کرنے اور تمام مسلمان ممالک کو ہر جیکنوں کو سخت سزائے دینے کا فیصلہ کیا گیا اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سولما اجلاس مراکش کے شہر فیض میں چھے جنوری تا دس جنوری انیس سو چھاسی میں مناقض ہوا اس اجلاس میں لیبیا کے وفد نے مطالبہ کیا کہ اس کی علاقہی سالمیت کو جو امریکہ سے فوجی خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس کے پیش نظر اسلامی ممالک لیبیا کی حمایت کرنے شام لیبیا احران نے مصر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دے ستروی کانفرنس اکیستہ پچیس مارچ انیس سو اٹھاسی کو اردن کے شہر اومان میں مناقض ہوئی اٹھاروی کانفرنس سعودی عرب کے دارہ حکومت ریاض میں تیرہ مارچ تا سترہ مارچ انیس سو نواسی میں مناقض ہوئی اس اجلاس میں شریک رہنماؤں نے بلغاریہ کی ظالمانہ پالیسی کی سخت مطالبہ کی اور ایک قرادات کے ذریعے مطالبہ کیا کہ بلغاریہ میں آباد ترک مسلم اقلیت کو انسانی حقوق سے محروم نہ رکھا جائے انیسویں کانفرنس اکتیس جولائی تا پندرہ اگس انیس سو نوے کو قاہرہ میں مناقض ہوئی اس میں پہلی مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی گئی بیسویں کانفرنس اسطنبول میں چار اگس انیس سو اکانوے کو مناقض ہوئی انجلاس میں مسئلہ کشمیر احران سعودی عرب ترکی اور الجزار کی طرف سے پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی گئی کہ کشمیر میں استصوا بے رائے کر دیا جائے ایک قسمی کانفرنس پاکستان کے شہر کراچی میں پچیس اپریل انیس سو ترینوے تا انتیس اپریل انیس سو ترینوے کو مناقض ہوئی کانفرنس کا افتداء نگران وزیر آزم میر بلخ شیر مزاری نے کیا کانفرنس میں بابری مسجد فلسطین، جمعہ کشمیر، بوسنیہ، آزربیجان، قبرس، افغانستان اور دیشتگردیجے سے مسائل زہر بیس آئے بائیسویں کانفرنس انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں فروری انیس سو چنانوے کو مناقض ہوئی بوسنیہ کا مسئلہ زہر بیس آیا اور اقوام متحدہ سے حل کا مطالبہ کیا مسلم امہ کو درپیش مسائل کا جائزہ لینے کیلئے اسلامی وزراء خارجہ کی تیسویں کانفرنس نو دسمبر انیس سو پچانوے تا نو دسمبر انیس سو پچانوے کو گنی کے دارالحکومت کونہ کری میں منقض ہوئی کانفرنس میں کشمیر سے متعلق قراردات منظور کی گئی چوبیسویں کانفرنس انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں ہوئی یہ کانفرنس انیس سو چھانوے کو منقض ہوئی اس میں اسلامی ممالک کو درپیش مسائل زہر بحض آئے چوبی کانفرنس قطر کے اندر پندرہ مارچ تا سترہ مارچ انیس سو اٹھانوے کو منقض ہوئی چوبیسویں کانفرنس اٹھائیس جون تا یکم جولائی انیس سو انینانوے کو اواغا دوگو بریکینہ قاسو میں منقض ہوئی نیسویں کانفرنس ستہائیس جون تا تیز جون دو ہزار کو ملائشہ کے دارالحکومت کولمپور میں منقض ہوئی کانفرنس میں مسلم امہ نے مسئلہ کشمیر پر متفقہ کرادات منظور کی اور بھارت پر زور دیا کہ وہ حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت دے اسی طرح اٹھائیسویں کانفرنس یکم اپریل دو ہزار دو کو ملائشہ کے دارالحکومت کولمپور میں ہوئی وزیراعظم مہاتیر بن محمد نے کانفرنس کے افتتا کیا اس کانفرنس کے اجلاس کے بعد جو مشترکہ انہامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو یاسر عرافات پر حملوں کے سنگین نتائج بکتنا ہوں گے اس کی جاریت پورے خطے کو مکمل جھنگ کی طرف دکیل دی گی انہتیسویں کانفرنس پچیس ستائیس جون دو ہزار دو کو سوڈان کے دارالحکومت خورتوم میں ہوئی اس میں دیشتگردی کی اسطلاح کی تاریخ وضا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ حفاظت خود ارادیت اور بیرونی قبضے کے خلاف جد و جہد میں تمیز کی جائے اسلامی وزر خارجہ کی تیسویں کانفرنس آستانہ قازقستان کے مقام پر جون دو ہزار گیارہ میں منعقد کی گئی جس میں تنظیم کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کا لوگو بھی چینج کر دیا گیا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے آج کے سبق کے اندر ہم نے اسلامی ممالک کی تنظیموں میں سے OIC یعنی اسلامی تعاون کی تنظیم کا جائزہ لیا تو اس خلاصے کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ